یودیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے رکھا اسلام علیہ وآلہ 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 ماشاءاللہ میں سے صرف پیران دے کونی رکھتے ہیں اسوائے گالیاں وہے کچھ نہیں اللہ وآلہ وآلہ ح failed اس قوم پر ہم کریں اور انہوں Kr freel si ڈےکھو یہ مو اور مسور کی ڈال جناب آپ اس کے بارے میں غلط بات نہ کریں وہ بچارہ پیران دیتا ہے یہ تقریبا محمد صاحب میری عرض ہے کہ پہاری کہہ رہے ہیں جو میں الفاظ چلو ٹکے چھپے الفاظ چل کہہ رہے ہیں جو فرق کی رہا فرق ہے رہا کہ فرق ہے رہا کہ اللہ اللہ فرماندہ ہے قرآن کریم لیوچ اللہ تعالیٰ کیسے دی اچھی گال کیسے دی بری گال نو پسند نہیں کردا سوائے کسے ایسے شخص تو جیدے اوپر ظلم ہوئے اور مجبور ہوگے ہوئے دی موتو آواز نکلے اگر تے اس پائنے کوئی گل بغیر کسی وجہ تو کیتی ہوئی مو آپ چاند دینا سی کہ دو کونے خبردار مو بانگ کر کے بہے جا مگر اگر کوئی بندہ آکے ایسی کوئی حرکت کردہ ہے اور انہوں نے جواب دے چاکر بے سخت تا بندہ تکلیف دے وچ آگا اگر ایسی گل کردہ خدا تلالہ کردہ ہے کہ میں پھر انہوں برا نہیں سمجھ دا ڈک سب یہ بھی دست دے ہو انہوں کہ قرآن کریم کنی اجازت دین دے ریکشن دینے تھا بھئی انہیں کی جتنا جنیاں دیتی ہے ہاں جی جتنی آپ کو کوئی تکلیف دے یہ پیارے بھائی یہ چاک پہ میں نے یہ دیکھا ہے نارمل میرے بہت تعلقات ہیں ایمدیوں کے ساتھ گراؤنڈ فلور پہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ایمدی بہت نائس آدمی ہے ایسا سیسٹم نہیں ہے باقی آپ کی مردی ہے میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا شاید صاحب ایدر آپ کو ایمدیوں میں کیا خرابی نظر آگئی ہے اگر کوئی آگے وہاں پہ ان کا اخلاق اتنا آل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا نارمل گراؤنڈ فلور پہ ایمدیوں کا اچھا ٹھیک ہے کہاں پہ رہتے ہیں آپ ایسے ویسے میں پاکستان کا یہاں پہ کہاں پہ رہتے ہیں یہ رامس برک میں رہتا ریش میری ایدر پتا چلتا کہ ہم کیا ہیں دوسری بات یہ کہ یہ نارمل لائف میں ہم بھی ایسے ہی ہیں مگر یہاں پہ ٹک ٹو کے اوپر جب ہم خدا اور خدا کے پیارے رسول میں تو ان کے اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک انچا رہے ہیں ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جانسی ہیں وہ لوگوں تک انچا رہے ہیں اس کے باوجود آکے وہ گانیاں دے رہے ہیں تو اگر کوئی ایک آدھا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا آپ کو وہ پھر بھی قصوروانی نظر آتے یہ ویسے آپ پس وہ تو غلط ہے جو گالیاں نکال کے گیا تو آپ کو گرانڈ فلور کی جو سی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر گرانڈ فلور پر یہ چیزیں بھی نہیں نظر آتی وہاں پر کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ کوئی جو انسا سامنے فیس ٹو فیس آکے اس طرح کی بات بھی کر جائے یہ تو آپ کی بات رہتی جاتا ہے میں اس بات کو تظلیم کرتا ہوں ایم دی کی تھی رہنے نے اب کرو آپ بشاید بھائی اس کے ساتھ بات کرو یار میں ان کو کیا بولوں جو آدمی ہے گلت میں اس کا کیا تنقید کا سکتا ہوں یار یہ کیا بات رہی آپ کی نصیتیں ساری میرا زمان یہ ہے میں آپ کو اچھی بات بتاؤں میرے بات کی طاقت نہیں ہے اس کو پکڑ کر اچھی بات اس کو بتائیں جو انسا خود دنیا کو اچھی باتیں بتا رہا ہے جو خود دنیا کو اسلام کی اصل تعلیم بتا رہے ہیں آپ ان کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں مگر جو گندی اور گلیز ارکتیں کر رہے ہیں ان کی دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں وہ ہے ہی گلت ہے میں ان کو کیا بتاؤ پیارے بھائی آپ اگر گند پڑا ہے اس میں پونڈ ڈالیں گے تو بھائی آپ کا کام تو یہی بنتا ہے کہ پھر آپ اپنے بھائیوں کو ڈوبنے سے بچائیں اس گند میں جس گند میں یہ ڈوبتے جا رہے ہیں آپ کا بریو لیڈر بھائی کا آپ دونوں بھائیوں کا کام یہی بنتا ہے کہ آپ نے وہ سر میں پہنچائیں ان کو میں نے سمجھایا جا کے ان کی بروڈ پہ میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ان کو گلنگلوچنا دیں اختلاف بیش میری آواز آ رہی ہے جی آپ پہیڈ ڈال سر میں نے کہہ رہا تھا کہ جس نے ذاتی طور پر گالی نکالی ہے ہمارے عقابلین پر تو نہیں لیکن ہمیں کسی کو گالی نکالی ہے اس کو بٹھا کے رکھنا تھا وہ جو بات کر رہا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سے ایسی سان ماہ کا بیٹا ہے جس نے ایسی سان ماہ کا دودھ بھی ہے کہ یورپ میں بیٹھ کے اس را کی بات کر رہا ہے اس کے اندر سے نا نکل جائیں چیر کے ہر چیز اچھا آپ بگر اس را کی جو بات کر رہا ہے بات سنے نا آپ اگر کوئی گالی آئے دو گالی آئے نا دو بندوں نے گالی دی اب تیسرا کوئی گالی آئے دینے کے لیے تو اس کو نیچے نہیں اتارنا اس سے میں بات کروں گا یہ جو ابھی اتارا گرین آئی ڈی والا رائٹ سائی تھی جو کہہ رہا تھا یورپ کا فلانے ایم دیوں تو میں یہ کا واپس آگیا وہ ایسا ڈیٹے پھر آگیا ہے آنے دے آنے دے آنے دے آنے دے آنے دے آنے دے آپ یورپ میں کدھر رہتے ہیں یار کدھر رہے کون سی جگہ میرے بچے میرے چننے منہیں اپنا گھر بتاؤ میں تیرے گھر آجاتا آپ کو دیکھو دیکھو میں ایم ڈی نہیں ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا دو انگلیاں سے اوپر کو کنی ہو کر کے دونوں کو ملا کے قیامت والے دن جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں وہ شخص میرے قریب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا یہ اخلاق اچھے سے مراد ہے آپ ہر انسان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں چاہے وہ اس کا جو مردی مسلک ہو چاہے وہ مسلم ہو نہ ہو چاہے ملد ہو تو ابہ سب سے پہلے اچھا اخلاق کرنا چاہیے تو یہ ان کو جو آپ گالیاں دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں دے رہے ہیں پہلے بات تو یہ بتائیں جی بھائی یہ نیچے جو خاند صاحب ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں میں بھی آپ ہی کے مسلک کا ہوں کی وجہ بتا دے نمہ کٹھا کھول جانا ہے عبد بھائی تو اسی انہوں نے کہتے ہیں آپ ہی کے مسلک کا ہوں پہ انہا داتے تڑا اختلاف نکلیا ہے نمہ کٹھا کھول جانا یہ تھے یہ وجہ بتا دے نا گالیاں دینے کی کیا وجہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ ایک پھل درخت پھل جو پھل دا درخت ہے اس کو بھی نہ کٹے جو دشمن ہیں ان کی عورتیں ان کے ساتھ بھی آپ اچھے سا سلوک کریں بچے اور عورتیں نہ کریں چل دفعہ جائیں یہاں سے چلا جائیں یہاں سے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے آتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں آتھ سے تو سمجھ آگئے کہ کوئی آتھ نہ چلائے مارے پیٹے نہ اور زبان سے کیا ہے زبان سے یہ ہے کہ کوئی ایسے الفاظ نہ بولے ایسے بات نہ کہے گالمگلوئے تو بہت بڑی تکلیف دے تکلیف والی چیز ہے اسلام کہتا ہے کہ ایسی بات نہ بولو جس سے دوسرے کی دلداری ہو وہ بہترین مسلمان ہیں پھر ایک اور عدیس ہے جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو اب اگر ہم اپنے لئے اچھے الفاظ عدب والے عزت پسند کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی تو یہی دینا چاہیے نا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اگر ہمارا عمل نہیں ہے کوئی بھی تو پھر ہم یہ صرف خالی نارے لگائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو ایسے تو مسلمان نہیں ہوتا چلاتا مسلمان وہ ہے اچھا جو عمل کر عملی طور پر مظاہرہ کرے اور عملی طور پر اچھا بن کے دکھائے وہ اچھا مسلمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دیئے نہ کہ اس چیز کی دیئے کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دو تو ہینے مذہب کار اس کو مار دو اور پھر لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو بہت اچھا اور سچا مسلمان ہے اچھا مسلمان ہے اس چیز کی تعلیم کہیں بھی نہیں دیگی آپ اگر کوئی کہیں کہ کسی کا گالم گلوچ نہ دو تو یہ مارے لوگ جائیں یہ اس کو بھی کہتے ہیں یہ کافر ہے یہ بھی احمدی ہے میرے کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے تم اپنی بات کر رہے ہو میرے کو بہت کچھ سننے میں لیکن ادھر بتانے والی باتیں نہیں ہیں میں ان کو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو آپ اس طرح کے مولویوں کے بنائے ہوئے باتیں ہیں یقین کر لیتے ہو پہلے تحقیق تو کر لو اپنے ثبوت کرو خود رسالت کرو کہ قرآن و دیس میں اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو ہمارے مولویم اللہ بتا رہے ہیں ہمیں جی دعوت بھئی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس وقت اس کی گالیوں کی ویعہ سے جانسہ سنی